یہ اب شانتی کی کہانی پر واپس لوٹتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب کھوچتے ہیں جب چوری کے الزام میں شانتی کو گرفتار کیا گیا اسی دوران سب انسپیکٹر راؤ نے اس کے بھائی سوشیل کو بھی دو دین تک پولیس حراست میں رکھا تھا کیا اس کو حراست میں رکھنے کی کاروائی قانونن صحیح تھی کیا اس سے ڈی کے بسو دشا نردیشوں کا اولنگن ہوا ہے بلکل ہوا ہے ہوا ہے نا کیونکہ اس کے پیچھے جو حراست میں رکھنے کی جو کاروائی تھی وہ قانونن صحیح نہیں تھی جو قانون کے حساب سے جو بھی دشا نردیش دیے جاتے ہیں جو شرطیں رکھی جاتی ہیں اس کے حساب سے وہ کیا تھا دشا نردیشوں کا اولنگن تھا کیا سب انسپیکٹر راؤ نے شانتی کو گرفتار کرنے اور اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنے سے پہلے گواہوں سے پریابت سوال پوچھے اور ضروری ثبوت اکٹھا کیے تھے پولیس کے ذمہ داریوں کے حساب سے آپ کی رائے میں سب انسپیکٹر راؤ کو جانچ کے لحاظ سے کیا کیا کرنا چاہیے تھا تو کیا ہے سب انسپیکٹر کو بھی پوچھتاش کرنی چاہیے تھی نا شانتی سے کی وہ جو پیسہ رکھی ہے وہ صحیح ہے جو بھی وہ اس کے خلاف جو بھی ثبوت دیے گئے ہیں کیا وہ صحیح ہے تو یہ جانچ تو پولیس کو کرنی چاہیے تھی لیکن پولیس نے کیا کیا جیسے ہی مسٹر شندے نے اس پر ایف آئی آر درش کرنے کے لیے ریپورٹ دیا کہ ہم کو ایف آئی آر درش کرنا ہے اور اس کو بتایا کہ میرے وہاں جو نوکرانی کام کرتی ہے اس نے میرا پیسہ چورا لیا ہے یعنی کہ میرے گھر سے کیا ہے ہار سونے کا ہار چورا لیا ہے اور اس کو بیچ کر کے وہ پیسہ رکھی ہوئی ہے تو جو پیسہ اس کے پاس تھا وہی پیسہ ثبوت کے طور پر اس کو کیا ہوا مل گیا اور وہی اس کا ثبوت بن گیا یعنی کہ اس کی چوری کا ثبوت بن گیا تو اسی آدھار پر سب انسپیکٹر نے اس کے جو ایف آئی آر ہے اس کو درج کیا اب دیکھتے ہیں کہ تھوڑی الگ استیتی میں معاملے کو دیکھتے ہیں کہ مان لیجے کہ اگر شانتی اور اس کا بھائی سوشیل تھانے میں جا کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ شندے کے بیس ورشیے بیٹے نے اس کی بچت کے پندرہ ہزار روپے چورا لیے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ تھانے کا پرباری ادھیکاری جو ہے وہ فوراں اس کی ایف آئی آر درش کر لے گا نہیں کرے گا کیوں کیونکہ اس کے پاس وہ اگر لے کر کے جائے گا اور ایسا کہے گا تو اس کے پاس ثبوت تو نہیں ہے کیا ثبوت ہے کہ بس ورشیے بیٹا جو شندے کا بیٹا ہے اس نے ایف آئی آر اس نے پندرہ ہزار روپے چورا لیا ہے اس کا کوئی ثبوت تو تھا نہیں ثبوت ہے نہیں اس کے پاس تو اس لیے کیا ہے پولیس نے پولیس اس اف آئی آر کو درج نہیں کرے گا کیوں کیونکہ اس کو ثبوت چاہیے اور شانتی کے لیے ف آئی آر اس نے درج اس لیے کر لیا کیونکہ اس کو ثبوت مل گیا تھا وہ بھلے ہی اس کا ثبوت جو تھا وہ جھوٹا تھا لیکن اس کو ثبوت ملا تھا اسی ثبوت کے آدھار پر اس نے ف آئی آر درج کر لی تو بچوں ف آئی آر درج کرنے میں جو ثبوت کا ہونا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ اگر آر او پی کو یہ ثابت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے ایک ثبوت کے مادیم سے تو آسانی سے اف آئی آر درج کی جاتی ہے تو اب اس کے بعد اف آئی آر ہوتا کیا ہے ہم لوگ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے پرثم سوچنا ریپورٹ یعنی فرسٹ ایم فارمیشن ریپورٹ تو پولیس اف آئی آر درج کرنے درج ہونے کے بعد ہی کسی اپراد کی پڑتال شروع کر سکتی ہے پہلے اف آئی آر درج کی جاتی ہے اس کے بعد اس کی جانچ کی جاتی ہے کہ یہ جو اف آئی آر لکھا گیا ہے وہ صحیح ہے یا جھوٹا ہے ٹھیک ہے قانون میں کہا گیا ہے کہ کسی اپراد کی سوچنا کسی سنگے اپراد کی سوچنا ملنے پر تھانے کے پرباری ادھیکاری کو فوراں اف آئی آر درج کرنی چاہیے یعنی جو بھی اس کو شکایت مل رہی ہے جو اف آئی آر درج کیا جا رہا ہے اس کو درج کرنا ہے اس کے بعد ہی اس کی وہ جانچ کر سکتا ہے تو پولیس کو یہ سوچنا موقع کیا لکھت کسی بھی روپ میں مل سکتی ہے اف آئی آر میں عام طور پر بارداد کی تاریخ سمیں اور اسطحان یہ لکھے جاتے ہیں تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ عام طور پر اس وارداد میں جو بھی معاملہ ہوا وہ کس تاریخ کو ہوا کس سمیں ہوا کس جگہ پر ہوا اور کن لوگوں کے بیچ ہوا ٹھیک ہے ان لوگوں کا نام ایڈریس یہ ضروری ہوتا ہے اف آئی آر میں تاریخ سمیں ستھان اور جن کے بیچ ہوا ان کا نام اور ایڈریس ان کا ٹھیک ہے یہ ضروری ہوتا ہے اس میں وارداد کے ملتتھیوں اور گھٹناوں کب ویورڑ بھی لکھا جاتا ہے کہ کیسے کیسے کیا ہوا کون سا معاملہ ہوا کسی نے کسی کو پیٹا تو کس معاملے پر پیٹا کیوں پیٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ پورا درج کیا جاتا ہے اس میں ٹھیک ہے تو اگر اپرادھیوں کا پتہ ہو تو اس کے نام گواہوں کا بھی الیک کیا جاتا ہے یعنی کی جو پارٹی ہے یعنی دونوں طرف سے نام لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کس کے سامنے وہ چیز ہوا ٹھیک ہے جو بھی گھٹنائیں ہوئیں جو بھی حادثہ ہوا وہ کس کے کس کے بیچ ہوا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ وہاں پر اور گواہ کے روپ میں کون کون موجود تھا یہ چیز بھی دیا جاتا ہے ایف آئی آر میں تو گواہوں کا بھی الیک کیا جاتا ہے ایف آئی آر کے لیے پولیس کے پاس ایک خاص فارم ہوتا ہے اس پر شکایت کرنے والے کے دستخط کرائے جاتے ہیں اور شکایت کرنے والے کو پولیس سے ایف آئی آر کی ایک نکل مفت پانے کا قانونی ادھیکار ہوتا ہے یعنی کی جب وہ ایف آئی آر لکھ لیتا ہے جس کے پرتی بھی ایف آئی آر لکھوانا ہے اگر وہ ویکٹی ایف آئی آر لکھ لیتا ہے تو اس کا ایک پرتی وہ دیتا ہے یعنی کی پولیس سے ایف آئی آر کی ایک نکل مفت میں پانے کا قانونی ادھیکار ہے اس ویکٹی کو جو ویکٹی ایف آئی آر لکھ رہا ہے ٹھیک ہے بچوں بعد ہم لوگ پڑھیں گے کہ سرکاری وکیل کی کیا بھومی کا ہوتی ہے اب دیکھیں سرکاری وکیل جو ہوتے ہیں ان کی کیا کیا بھومی کا ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ کسی آپ رادھیک اُلنگھن کو جنتہ کے ورودھمانا جاتا ہے اگر کوئی اپراد کرتا ہے تو اس کو جنتہ کے ورودھمانا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپراد کیول پیڑت ویکٹی کو ہی نقصان نہیں پہنچاتا بھلکی پورے سماج کے پرتی اپراد ہوتا ہے آپ کو پچھلے اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھایا تھا تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سدھا کی ہتیا ہو گئی تھی تو اس میں وکیل اس نے کیا کیا تھا عدالت میں اس نے دائر کیا تھا مقدمہ دائر کیا تھا وہاں سے پہلے نیچلی عدالت میں گئی پھر اچھے عدالت میں اس کے بعد سروچ نے جو لکشمن تھا اور اس کے پریوار کے خلاف مقدمہ راجی کی اور سے دائر کیا گیا تھا اس لئے اس مقدمے کو راجی بنام لکشمن کمار ایوم انی کا نام دیا گیا تھا اسی طرح شانتی والے مقدمے کو بھی شیمتی شندے بنام شانتی ہیمبرم ٹھیک ہے یعنی کس کے خلاف کس سے مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے ایسے لکھا جاتا ہے تو شیمتی شندے بنام شانتی ہیمبرم ایسے لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی شیمتی شندے نے مقدمہ دائر کیا کس کے اوپر شانتی ہیمبرم کے اوپر تو لکھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے شیمتی شندے بنام شانتی ہیمبرم کی بجائے راج بنام شانتی ہیمبرم ایسے لکھا گیا ہے نا تو راج جی دوارہ یہ کیونکہ سرکاری وکیل ہے تو اس نے کیا لکھا ہے راج جی کی طرف سے یہ لڑ رہا ہے نا تو راج بنام شانتی ہیمبرم کے نام سے جانا جا سکتا ہے اب سرکاری وکیل کی بھومی کا تب شروع ہوتی ہے جب پولیس جانچ پوری کر کے عدالت میں عاروپ پتر داخل کر دیتی ہے پولیس نے داخل کر دیا اور سرکاری وکیل کی اس جانچ میں کوئی بھومی کا نہیں ہوتی وہ جانچ نہیں کرتا ٹھیک ہے اسے راج کی اور سے ابھی یوجن پرستود کرنا ہوتا ہے یعنی اس کو راج کی اور سے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو پکش ہے وہ نردوش ہے یا دوشی ہے اس کو ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ جس کی طرف سے بھی لڑ رہا ہے وکیل اس کو نردوش ثابت کرنا ٹھیک تو نیائی اللہ بھید بھاو کے بینہ کسی پکش کے نشپک چھوکر وہ یعنی وہ نہ ادھر سے ہے نہ ادھر سے ہے لیکن وہ صحیح رائے دے رہا ہے جو صحیح ہے اس کے لئے لڑ رہا ہے وہ راج کی اور سے ہے تو اگر جو روضی ہوگا جو بھی روضی ہوگا تو اس کے حساب سے اس کے پاس ثبوت ہونا چاہیے ہے نیائے کے پدادی کاری کے روپ میں اس کے ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نشپک چھوک روپ سے اپنا کام کرے اور عدالت کے سامنے سارے اٹھوست تک گواہ اور ثبوت پیش کریں تب ہی جا کر عدالت صحیح فیصلہ دے سکتی ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیائے ادھیش کی کیا بھومی کا ہوتی ہے جج جو نیائے دیتا ہے تو اس کا بھومی کا ہوتی ہے تو بھومی کا مطلب اس کا کام ہوتا ہے نیائے ادھیش کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو کھیلوں میں امپائر کی ہوتی ہے تو آپ دھیان دیجئے گا بچوں کی امپائر کا کام ہوتا ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کھی کھل میں کون ہار رہا ہے کون جیت رہا ہے اس کو وہ انڈی کرتا ہے نیائے ادھیش کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو کھیل میں امپائر کی ہوتی ہے اور نشپک چھبھاؤ سے کھلی عدالت میں مقدمے کا سنچالن کرتے ہیں یعنی کہ اس کو ثبوت چاہیے اگر جس کا ثبوت پکا ہوتا ہے اس کی اور سے وہ نیائے دیتا ہے نیائے سارے گواہوں کی بیان سنتے ہیں اور ابھی یوجن پکش تتھا بچاؤ پکش کی اور سے پیش کیے گئے ثبوت کی جانچ کرتے ہیں یعنی کہ جو ان کو ثبوت ملتے ہیں بچاؤ پکش کی اور سے اس کی جانچ کرتے ہیں اور جس کا پکش مضبوط ہوتا ہے جس کی طرف سے ان کو ثبوت زیادہ ملتے ہیں تو ثبوت ملتے ہیں اس کی پرتی وہ نیائے دیتے ہیں تو اپنے سامنے موجود بیانوں اور ثبوتوں روپی دوشی پایا جاتا ہے تو نیائے ادھیش اسے سزا سناتے ہیں اور وہ قانون میں دیئے گئے پرادھانوں کے حساب سے دوشی ویکتی کو جیل بھیج سکتے ہیں یعنی جیل کون بھیج سکتا ہے جو نیائے ادھیش ہے جو جج ہے جو فیصلہ سناتا ہے یا اس پر جرمانہ لگا سکتے ہیں یہ کام کس کا ہے نیائے ادھیش کا یعنی نیائے ادھیش یہ ثابت کر سکتا ہے ثبوت کے آدھار پر کون دوشی ہے اور کون نردوش ہے تو جو دوشی ہوتا ہے اس کو سزا بھی سنا سکتا ہے جرمانہ بھی بھرنے کو کہہ سکتا ہے تو ایک ساتھ دونوں طرح کی سزا دے سکتا ہے وہ جرمانہ بھی دے سکتا ہے اور سزا بھی سنا سکتا ہے دونوں کر سکتا ہے دونوں میں سے ایک بھی کر سکتا ہے تو یہ جج کے اوپر آدھاریت ہے اب اس کے بعد نشپکچ سنوائی کیا ہوتی ہے یہ دیکھتے ہم لو کہ نشپکچ سنوائی کیا ہوتی ہے آئیے تھوڑا دیر کے لیے کلپنا کریں کہ اگر نیا ادھیش مہد ہے شانتی کا مقدمہ کسی اور طرح سنچارت کرتے تو کیا ہو سکتا تھا اگر عدالت نے شانتی کو آروپ پتر اور گواہوں کے بیانوں کی نکل نہ دی ہوتی تو کیا ہوتا تو کیا اگر نیا ادھیش کسی ایسی جگہ پر مقدمہ چلاتے شانتی اور ستوشیل دونوں ہی نہیں جا سکتے تو کیا ہوتا اگر نیا ادھیش نے شانتی کی ادھی وقت رائے کو ابھی یوجن کی او سے پرستوط کیے گئے شری مطی اور پہلے ہی مان لیتے کہ شانتی دوشی ہے تو کیا ہوتا شانتی کو دوشی ثابت کر دیا جاتا اور وہ جیل میں ہی رہتی اگر اس طرح کی کوئی بھی بات ہوتی تو اسے نشپکچ سنوائی نہیں کہا جا سکتا تھا نشپکچ سنوائی کیا ہو گئی دونوں کی پکچ میں سنوائی کی گئی وہی نشپکچ سنوائی ہوتی ہے یعنی ایک طرفہ سنوائی سن لیتا اور اس کو ثبوت مل جاتا ثبوت کے حساب سے جج فیصلہ سنا دیتا تو وہ نشپکچ سنوائی نہیں کہی جاتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نشپکچ سنوائی کے لیے کئی باتوں کا پالن کرنا ضروری ہوتا ہے کیا کیا کہ سمیدھان کے انوچھے 21 میں جیون کے ادھکار کا آشواسن دیا گیا ہے اس کا یہ ارث ہے کہ کسی بھی ویکتی کے جیون یا سوطنترط کو کیول ایک ترک سنگت اور نیائی پوڑ کانونی پرکریہ کے ذریعے ہی چھینا جا سکتا ہے ٹھیک یعنی انوچھے 21 میں جیون کے ادھکار کا آشواسن دیا گیا ہے انوچھے 21 میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب کو جینے کا ادھکار ہے تو اس میں اس کا ارث کیا ہوا کہ کسی ویکتی کے جو جیون یا اس کی جو سوطنترط ہے وہ کیول ایک ترک سنگت ہے یعنی کہ ایک ترک کے مادیم سے ایک سبوت کے مادیم سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے نہیں نیائی پوڑ کانونی پرکریہ کے ذریعے ہی چھین جا سکتا ہے یعنی اس کو جو انصاف ملنا چاہیے اس کے آدھار پر ہی چھین جا سکتا ہے نسب سنوائی انوچھد 21 میں یہ ادھیکار دیا گیا ہے کہ سبھی کو جینے کا ادھیکار ہے تو سبھی کو جینے کا ادھیکار ہے تو اگر کوئی کسی کو ویرودھی بتاتا ہے تو اس کا ویرودھ ہے کی نہیں یہ سننے کا بھی ادھیکار ہونا چاہیے نا تو اسی لیے نسب کش سنوائی کی جاتی جس کو ثابت کیا جا رہا ہے وہ اپنا پکش رکھ سکے یعنی کہ اپنی بات کو بتا سکے ایسا اس کو ادھیکار ہے کس کے تحت ادھیکار ہے تو انوچھد 21 میں اس کو جیون کا ادھیکار ملا ہوا ہے جینے کا ادھیکار ہے اس کے تحت اس کو نسب کش سنوائی دوشی ثابت کیا جا رہا ہے جس کو اس کو ہے تو نش پکش سنوائی کے مول تتو پر دھیان دے ادھر دیکھئے بچو تو انوچھد 21 کا پوری طرح پالن کیا جائے گا تو نش پکش سنوائی جب ہوگی یہ سنوائی میں سنش کیا جاتا ہے کہ سمویدھان کے چتر کتھا پہ دیئے گئے شانتی کے مقدمے پر واپس لوٹیں اور ایک نش پکش سنوائی کے ملگو تتو پر دھیان دیں کیا ہے پہلی بات شانتی کو آروپ پتر اور ان سبھی ساکشوں کی ایک ایک پرتی دی گئی تھی جو ابھی یوجن پکش نے اس کے خلاف عدالت میں پیش کیے تھے تو پہلی بات کیا ہے کہ شانتی کو آروپ پتر دیا گیا تھا اس کی ایک پرتی دی گئی تھی کانون کے دہت کانون میں بھی ایسا ہے جس مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے تو ایک پرتی چاہیے نا جب فائی ایر لکھا جاتا ہے تو تو شانتی پر چوری کا آروپ لگایا تھا جو کانون ایک اپراد ہے یہ مقدمہ جنتہ کے سامنے کھلی عدالت میں چلایا گیا ٹھیک شانتی کا بھائی سوشیل عدالت کی کاروائیوں میں موجود تھا مقدمہ آروپی کی اپسیتی میں چلایا گیا یعنی شانتی کا ایک وکیل نے کیا شانتی کی عدی وقت رائے کو عبی یو جن پکش کی اور سے پیش کیے گیا سارے گواہوں سے جرہ کرنے کا موقع دیا گیا یعنی شانتی کی جو عدی وقت رائے ہے یعنی شانتی کی طرف سے جو وکیل تھے ان کو عبی یو جن پکش کی اور سے پیش کیے گئے سارے گواہوں سے یعنی اس کے جو جو پکش دوسرا پکش تھا اس کے پرتی جو گواہ ملے تھے اس سے جرہ کرنے کا موقع دیا گیا ٹھیک اس وکیل کو ہے نا شانتی کے وکیل کو تو عدی وقت رائے کو شانتی کی اور سے گواہ پیش کرنے کا ادھیکار دیا گیا ہے نا اس کے بعد حالانکہ پولیس نے شانتی کے خلاف چوری کا معاملہ درش کیا تھا ہے نا یعنی پولیس نے کیا کیا تھا کہ شانتی کے خلاف چوری کا مقدمہ درش کر چکی تھی پولیس لیکن نئے ادھیش نے کیا اسے نردوش مانتے ہوئے مقدمہ چلایا اس نے یہ نہیں ڈائریکٹ کہا کہ پولیس نے ثابت کر دیا کہ یہ چور ہے اس کے پرتی مقدمہ دائر کر دیا گیا تو نیردوش اس کو نردوش نہیں ثابت کیا اس نے کیا اس کے پرتی مقدمہ چلایا کہ یہ نردوش ہے یہ ثابت کرنے کے لئے اب اب یوجن پکش کو نردائک روپ سے صد کرنا تھا کہ شانتی ہی دوشی ہے اس مقدمے میں اب یوجن پکش ایسا نہیں کر پایا تو اب یوجن پکش کیا تھا سرکار دوارہ ملا تھا وکیل ملا تھا تو اس کے جو انٹی وکیل تھا جو شندے کا وکیل تھا تو اس نے یہ ثابت نہیں کر پایا وہ شندے کا جو وکیل تھا اس نے یہ ثابت نہیں کر پایا کہ جو شانتی ہے وہ واقعی دوشی ہے تو مہتوپور بات یہ ہے کہ نیای ادھیش نے عدالت کے سامنے پیش کیے گئے سادیوں کے آدھار پر ہی مقدمے کا فیصلہ سنایا یعنی جو جج ہوتے ہیں وہ عدالت کے سامنے جو پیش کیے گئے جو ثبوت پیش کیا جاتا ہے تو جس کا ثبوت بھاری ہوتا ہے یعنی مقدمے کے جو پکش مضبوط ہوتا ہے یعنی جس کے پاس ثبوت زیادہ ہوتا ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ وہ دوشی ہے تو اس کے خلاف ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے اس کے انسار ہی فیصلہ سنایا جاتا ہے نا بچوں تو نیا ادھیش نے شانتی کی کمزور استھیتی کے آدھار پر بینہ سوچے سمجھے یہ فیصلہ نہیں لے لیا کہ یہ سچ مچ چور ہے ٹھیک ہے بچوں تو اسی لئے کہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر نیا جو ملتا ہے نیا ادھیش جو ہے وہ امیری اور غریبی نہیں دیکھتا ہے یہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو فیصلہ ہو رہا ہے اس پر ثبوت کس کے پرطی ہے اگر آپ کا تھوز ثبوت ہے تو وہ آپ کے پرطی فیصلہ سنائے گا تو کیا ہے کہ جو صوبوت شندے نے دیا تھا وکیل نے جو پولیس نے شانتی پر مخدمہ دائر کیا تھا کہ یہ چور ہے اس کے پاس دس ہزار روپیہ ہے تو یہ پیسہ واقعی ہار کا پیسہ ہے سونے کے ہار کو بیچ کر کے پیسہ لائیا ہے اس نے ثابت نہیں کر پایا تو اسی آدھار پر یعنی جو جج تھا اس نے نشپکچ رہا وہ نشپکچ رہا یعنی کہ وہ کسی کا پکچ نہیں لیا نشانتی کی اور سے بولا اور نہ وہ شندے کی اور سے بولا وہ ثبوت کی اور سے بولا جس کا تھو ثبوت تھا اس کے پکچ میں اس نے فیصلہ سنایا تو نشپکچ رہا وہ یعنی نشپکچ کا مطلب ہوا کہ کسی کا وہ اس نے پکچ نہیں لیا اور چونکہ سادھیوں سے یہ صدح ہو گیا کہ شانتی کی بجائے کچھ یوکوں نے چوری کی تھی تو یہ ثبوت سے ثابت ہو گیا کہ شانتی نے چوری نہیں کی بلکہ کچھ لڑکوں نے چوری کی تھی یوک نے ہوئی اس معاملے سے بری ہو گئی آزاد ہو گئی تو شانتی کو اس لیے نیائے ملا کیونکہ اسے نسبکچ سنوائی کا موقع دیا گیا بچوں اس ادھیائے میں ہم نے جن لوگوں کا ذکر کیا ہے ساودہ ساری سمویدھان اور قانون دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو سہی ڈھنگ سے نیبھانی چاہیے اپنی ذمہ داری سہی ڈھنگ سے نیبھانی چاہیے اس کا مطلب کیا ہوا کہ پرتیک ناغرک چاہے وہ ویبھن ورگ جاتی دھرم اور ویچارک مانیتاؤں کے ہوں جالے وہ کسی بھی دھرم کا ہو ہے نا انہیں نسبکچ سنوائی کا ادھیکار دیا چاہے تو کیا ہوا کہ سمویدھان کے انترگت یہ بتایا گیا کہ سبھی کو جیون کا ادھیکار ہے سبھی کو جینے کا ادھیکار ہے سمویدھان میں بتایا گیا انوچھے دکیس میں تو اسی کے تحت قانون دونوں میں سمویدھان میں بھی اور جو قانون بنے ہیں ان میں بھی دونوں میں یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی ذمہ داری صحیح دھنگ سے نبھانی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پرتیک ناغریک چاہے وہ ویبھن ورگ جاتی دھرم اور ویچارک مانیتاؤں کے ہوں چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ہوں انہیں نسب سنمائی کا ادھیکار دیا جائے قانون کا شاسن کہتا ہے کہ قانون کے سامنے ہر کوئی برابر ہے قانون کا شاسن یہ کہتا ہے نا کہ قانون سب کے لئے برابر ہے یعنی سمویدان بھی یہ کہتا ہے کہ سمویدان میں سب ہمانتا کا ادھیکار ہے تو قانون کا شاسن نشپکچ سنوائی کا ادھیکار نہ دیا جائے تو اس سددان کا کوئی خاص مطلب نہیں رہ جائے گا یعنی جو نوچھے 21 میں جو بھی ہم کو ادھیکار دیے گئے ہیں جو جیون کے ادھیکار دیے گئے ہیں اس کا کوئی محتوہ نہیں ہوگا تو ایک طرح سے کیا ہوا کہ سمویدان کا بھی اُلنگھن ہوگا اور اس کے تحت جو نشپکچ سنوائی یعنی کانون کا بھی اُلنگھن ہوگا جو کانون بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے تو سمویدان کا بھی اُلنگھن ہے اس میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے نشپکچ سنوائی کا جو ادھیکار دیا جاتا ہے تو وہ سمویدان کے لکھی گئی ہیں وہ سبھی نشپکچ سنوائی کے لئے بہت ضروری ہیں کہ مقدمے کے اس ویورڑ کے آدھار پر اپنے شبدوں میں لکھیں کہ نملکت پرکریاؤں کا آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں جیسے کھلی عدالت کا کیا مطلب ہے سبوتوں کے آدھار پر جو سبوت مل رہے ہیں اس کا مطلب ہے تو اس کو آپ لوگ اپنے شبدوں میں لکھ سکتے ہیں میرے سمجھ سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تو ابھی یوجن پکش کے گواہوں سے جیرہ ہو رہا تھا اس کا کیا مطلب ہے تو سبوت کے آدھار پر جیسے سبوت ملتا ہے اس کے آدھار پر ابھی یوجن پکش کے جو گواہ ہیں ان سے جیرہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا یہ مطلب ہے موٹے طور پر آپ سمجھ یہ ثابت کرنا جو اگلا پکش ہے ہمارا جو نردوش ہے اور اس کو دوشی ثابت کیا جا رہا ہے تو اس کو کیسے نردوش ثابت کیا جائے وہ واقعی دوشی ہے یا نہیں اس کو ثابت کرنے کے لئے جو گواہوں میں جیرہ ہوتا ہے تو جس کے ثبوت پکے ہوتے ہیں اس کے آدھار پر نردے دیا جاتا ہے تو اب بچوں یہ آپ لوگ کا چیپٹر سماپت ہو گیا ہے دیکھئے کہ آپ چاہیں تو اپنی ککشہ میں چرچہ کریں کہ اگر شانتی کے مقدمے میں نملکت پرکریان کا پالن نہ کیا جاتا یعنی کہ شانتی کے مقدمے میں اگر اسے اپنے بچاؤ کے لئے وکیل نہ ملتا تو کیا ہوتا تو نشپکچ ہوتا نا سنوائی نشپکچ ہو جاتی تو نشپکچ سنوائی نہیں ہوتی نا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شانتی کے مقدمے میں اگر اپنے بچاؤ کے لئے وکیل نہیں ملتا تو جو نشپکچ سنوائی ہے وہ جج دوارہ نشپکچ سنوائی نہیں ہوتی یعنی ایک طرفہ سنوائی ہوتی اگر عدالت اسے نردوش نہیں مانتے ہوئے مقدمہ چلاتی یعنی اس کو اگر دوشی ثابت کر دیتی اور مقدمہ چلاتی تو کیا ہوتا تو نشپکچ سنوائی نہیں کہی جاتی ہے نا جو سمویدھان کا اُلنگن ہوتا کیونکہ سمویدھان میں یہ بتایا گیا ہے کہ سبھی کو جینی کا ادھیکار ہے تو اس کی جو دوشی ثابت کیا جا رہا ہے جس کو اس کا پکچ بھی سنو سمویدھان کے انترگت ہے اس کا پورا ادھیکار ہے کہ وہ اپنی بات کو رکھے تو اس لئے بچوں اگر وکیل نہیں ملتا تو کیا ہوتا ایک طرفہ سنوائی ہوتی یعنی نشپکچ سنوائی نہیں کہی ہوتی یعنی جو بھی فیصلہ جج دوارہ ہوتا وہ غلط ہوتا تو بچوں میرے سمجھ سے آپ کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا آپ لوگ اچھے سے پڑھائی کیجئے نوٹس تیار کیجئے thank you have a nice day